کرنل حبیب کون تھے انہیں کس طرح سے اغوا کیا گیا اور انہیں کس طرح سے ٹریپ کرنے کا پلوٹ ڈیزائن کیا گیا آخر وہ کون تھا جس نے کرنل حبیب کی شناخت ظاہر کی آج کس وڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے جس بندے نے ساری عمر کام کیا ہو وہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا آپ آرمی کے کسی بھی ملازم کو دیکھیں اس کی کوشش ہوگی کہ وہ آخر عمر تک کچھ نہ کچھ کرتا رہے یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور اس میں ہی وہ خوش بھی رہتے ہیں کرنل حبیب کا تعلق فاد سے تھا کرنل صاحب آرٹلری میں اپنے خدمات سر انجام دیتے تھے اور انہوں نے اکتیس اکتوبر دوہزار چودہ کو ریٹائرمنٹ لی اس کے بعد انہوں نے پرائیویٹ جاب رفان میلز فیصلہ واد میں جاب شروع کی جبکہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ لینکڈین پر ان کا پروفائل موجود تھا انہوں نے اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر بھی اپنی سی وی اپلوڈ کر رکھی تھی سی وی کے جواب میں انہیں برطانیہ سے کال موصول ہوئی یہ کال مارک تھومسن نامی فرد نے 00447451203722 سے کی تھی اور ان کو کریئرز ایڈ در ایٹ سٹار سولیشن ڈاٹ ویس سے ای میل بھی موصول ہوئی کال کرنے والے نے ان کو ساڑھے آٹھ ہزار امریکی ڈالرز کی تنخواہ کی پیش کش کی انہیں چھ اپرل دوہزار سترہ کو انٹرویو کے لیے نیپال کے شہر کھٹمنڈو آنے کے لیے کہا گیا انٹرویو کرنے والے نے ان کو بتایا تھا کہ ان کو اس کمپنی کے لیے زونل ڈائریکٹر نائب صدر کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور وہ اپنے معاملات تیہ کر لیں ان کو لاہور سے اومان اور اومان سے کھٹمنڈو کا بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی بھیجا گیا کرنل صاحب نے فلائٹ وی 344 کے ذریعے پانچ اپریل کو کھٹمنڈو پہنچنا تھا انہوں نے گھر رابطہ کر کے بتایا کہ مجھے جعوید انساری نامی فرد نے ائرپورٹ سے ریسیب کیا ہے اس نے کرنل صاحب کو نیپالی نمبر 009779813848689 دیا اس کے بعد انہوں نے بوڈیا ائر کی فلائٹ لی اور نیپال کے سرحد علاقے لمبینی پہنچ گئے یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی بیگم سے آخری بار رابطہ کیا اور ان کو اپنی لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ لمبینی ہیں اور اب کمپنی کے دفتر جائیں گے لمبینی بھارتی سرحد سے محض پانچ کلومیٹر دور ہے اہل خانہ نے آخری رابطے کے بعد جب کرنل صاحب سے رابطے کی کوشش کی تو ان کے نیپالی اور پاکستانی فون نمبرز بند تھے اہل خانہ نے ان کی گمشتگی کے اطلاع دی فاز نے فوراں تحقیقات سے رکھی تو معلوم ہوا کہ برطانیہ کے جس نمبر سے کال آئی تھی وہ انٹرنیٹ وائس آور آئی پی نمبر تھا www.startsolutions.wiz کی ویب سائٹ بھارت میں ریجسٹرڈ ہے اور فی الوقت شٹ ڈاؤن ہے اس ویب سائٹ کو آسٹریلیا کی نیجی کمپنی کے ذریعے سے پرائیویسی پروٹیکشن فراہم کی گئی ہے کمپنی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں وہ کمپنی ایک گھوست کمپنی ثابت ہوئی پاکستان نے نیپال میں حکام سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کو کوئی سراغ نہیں ملا دوسری جانب بھارت کو بھی اس بات کی اطلاع دی گئی اور ان سے جواب بھی مانگا گیا لیکن جواب کیا دینا تھا ہیلے بہانوں سے کام لیا جاتا رہا کمپنی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند تھے ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا پاکستان نے نیپال میں حکام سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کو کوئی سراغ نہیں ملا ہے دوسری جانب بھارت نے یہ بھی تسلیم نہیں کیا کہ کرنل صاحب اس کے پاس ہیں لیکن سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرنل صاحب کو بھارت نے اغوا کیا اس مفروضے پر یقین کرنے کی ایک وجہ بھارتی اخبار کی ایک ریپورٹ ہے بھارتی اخبار کی ریپورٹ کہتی ہے کہ لا پتہ کرنل حبیب اس ونگ کا حصہ تھے جس نے کلبوشن کو گرفتار کیا تھا اب اگر ہم اس ریپورٹ کو درست ماں لیتے ہیں تو معاملہ مزید گمبیر ہو جاتا ہے آخر وہ کون تھا جس نے کرنل حبیب کی شناخت ظاہر کی جس نے کرنل صاحب کو ٹرپ کرنے کا پلوٹ ڈیزائن کیا جس نے کرنل صاحب کو ٹرپ کرنے کا پلوٹ ڈیزائن کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی انسائٹ جاب بھی کرنے والا تھا کیا یہ کوئی انسائٹ جاب ہے کرنل حبیب کے معاملے میں یہ بات چھیک ہے کہ وہ جب سے غائب ہوئے اسی وقت سے پاکستان نے اس معاملے کو تھام رکھا ہے اور بھارت کے لیے خاصہ مشکل ہوگا کہ وہ کرنل صاحب کے معاملے پر کوئی ڈیل کر سکے دوسری جانب اگر یہ بات درست ہے کہ کلبوشن کی گرفتاری میں کرنل صاحب کو کوئی کردار تھا تو ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کا ثبوت ہے اور اس کے سینے میں جتنے بیراز ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہوں گے اور بھارت کو ان کے اغواہ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی سیکیروٹی ایڈنسیاں وقت آنے پر وہ تمام ثبوت متعلقہ اداروں کو بھی فراہم کر دیں گی جو کہ ثابت کریں گی کہ کرنل حبیب کو اپریل دوہزار سترہ میں نیپال سے اغواہ کیا گیا ہے کل بوشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں مصروف ہیں لیکن تا دم تحریر ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اگر بھارت اس معاملے کو کل بوشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو کل بوشن کے اطرافات پر مبنی دستاویزات اور ویڈیوز پاکستان کے پاس موجود ہیں دوسری جانے پاکستان کے بھارت میں سفیر عبدالباسط نے بھی کہا کہ بھارت کو علم ہے کہ کل بوشن کے خلاف کافی سے زیادہ ثبوت پاکستان کے پاس ہیں اب اگر بھارت ایسی کوئی بات کرتا ہے یا اس معاملے کو سیاسی رنگ دیتا ہے تو بھی اس کا نقصان ہے کیونکہ اس ہائی لیول جاسوس کے لیے دنیا کی کسی تاریخ میں معافی کی مثال نہیں ملتی باقی جہاں تک معاملہ رہا کرنل صاحب کا تو وہ شاید بھارت کے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے قدم پر ہی انتہائی مشکوک ہو گیا ہے اب اگر بات کی جائے عالمی میڈیا کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے گرفتار کیا واضح طور پر عالمی میڈیا یہ کہتا ہوئے نظر آتا ہے کہ سابق کرنل حبیب کو بارتی خفی ایجنسی را نے اغوا کیا ہے پاکستان پاس کے سابق لیپٹنٹ کرنل محمد حبیز بلازر کے حوالے سے دو سینئر پاکستانی سیکیورٹی حلکاروں کا کہنا ہے کہ کرنل حبیب کے بدلے بھارت کل بوشن یادیو کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے سینئر پاکستانی سیکیورٹی حلکاروں نے نام خفیہ رکھنے کی شرط پر خبر رسائے دارے اے پی کو بروز منگل آگاہ کیا کہ ریٹائر کرنل محمد حبیب کو سی اپریل کو نپال پہنچنے کے فوراں بعد ہی بھارتی خفی ایجنسی کے حلکاروں نے اغوا کر لیا تھا ان پاکستانی سیکیورٹی افسروں کے مطابق کرنل حبیب کو اس لیے اغوا کیا گیا تاکہ ان کے بدلے بھارتی نیوی کے حاضر سروس افسر کلبوشن یادیو کی حوالگی کا مطالبہ کیا جا سکے بھارتی بحریہ کے افسر کلبوشن یادیو کو پاکستان کی فوجی عدالت نے رمامہ کی دستاریخ کو بھارت کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں مات کی سزا سنائی تھی یہ رمامہ کون سا مہینہ ہے یہ اپریل کا مہینہ ہے اپریل کا مہینہ یعنی دوہزار سترہ کا مہینہ جب اسے سزا سنائی گئی تھی اور سزا جس کو سنائی گئی تھی یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس کا نام کلبوشن یادیو ہے ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ چیپریل کو کٹمنڈو ائرپورٹ سے کرنل حبیب کو ایک بھارتی شہری آٹے لے گیا تھا دوسری حلکار نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی خوبی ایجنسی راہ نے کرنل حبیب کی اقواہ کی منصوبہ بندی کی تھی دونوں سیکیروٹی افسران کا کہنا تھا کہ کلبوشن یادیو پاکستان میں ہونے والی متعدد دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث تھا جن میں ایک ہزار تین سو پینٹالیس ہلاکتے ہوئیں پاکستانی سیکیروٹی حلکاروں نے اے پی کو بتایا کہ کلبوشن یادیو نے سن دوزار ایک میں بھارتی بحریہ میں شمولیت حاصل کی تھی اور بعد میں اس کا تبادلہ ایران کر دیا گیا تھا جہاں سے اس نے سن دوزار سولہ میں اپنی گرفتاری سے قبل جالے دستاویزات پر کئی مرتبہ پاکستان کے خفیہ دورے بھی کیے بھارتی حکومت نے کلبوشن یادیو کو سزا موت دینے کی عدالتی فیصلے کی شدید مضمت کی ہے اور نئی رہلی میں وزارت خارجہ نے کہا تھا اگر ایک بھارتی شہری کو دی جانے والی سزا پر جس میں قانون اور انصاف کے بنیادی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کیا گیا عمل درامت ہوتا ہے تو بھارت کی حکومت اور عوام اسے جانبوز کر کیا جانے والا ایک قتل گردانیں گے جبکہ پاکستانی فواز کے کرنل اٹائر حبیب ظاہر کی گمشدی کا مومہ کسی بھی صورت میں حل نہیں ہو رہا پاکستانی اداروں کی جانب سے حبیب ظاہر کی ایمیلز پر کی گئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق انہیں مارچ میں سٹارٹ سولیشن سناوی ویب سائٹ سے ایک ریک روٹر مارک تھومسن نے ایمیل کا ذریعے ساڑھے تین ہزار سے ساڑھے آٹھ ہزار ڈالر کی تنخواہ پر نائب صدر زونل ڈائریکٹر کی سیکیورٹی کی پیش کس کی تھی نام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلبوشن یادیو کون ہے حسین مبارک پٹیل کے فرضی نام سے بھارتی خفیہ جاسوس کلبوشن ستیر یادیو کے پاسپورٹ کی کاوپی کے مطابق وہ تیس اگست انیس سو اڑھ سٹھ کو بھارتی ریاست مہاراسترہ کے شہر سانگلی میں پیدا ہوا کلبوشن یادیو کو یہ فرضی نام جس کا اس نے گزرستہ سال اپنی اعترافی ویڈیو میں انکشاف کیا بھارتی خوفی ایجنسیوں کو جانب سے پاکستان میں انٹیلیجنس زمع کرنے کے لیے دیا گیا تھا ممبئی کے مضافات علاقے پوائی کے رہاشی کلبوشن یادیو کا تعلق پولیس افسران کے خاندان سے ہے اپنے بیان میں بھارتی شہری نے کہا تھا کہ وہ نیوی میں حاضر سروس افسر ہے تاہم اس کے دعوے کی بھارت نے تردید کی تھی کلبوشن یادیو نے مزید کہا کہ اس نے انیس سو ستاسی میں نیشنل ڈیفنس اکیڈبی اور انیس سو اکانوے میں بھارتی نیوی میں شمولیت اختیار کی جہاں اس نے دسمبر دوہزار ایک تک بھارتی تمام تر معاملات کو سر انجام دیا بھارتی جاسوس نے کہا کہ پارلیمنٹ حملے کے بعد اس نے بھارت میں انفرمیشن انٹیلیجنس جما کرنے کے لیے اپنے خدمات دینے کا آغاز کیا تھا کلبوشن کا اپنے اطرافی بیان میں کہنا تھا کہ میں اب بھی بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر ہوں اور بطور کمیشن آفیسر میری ریٹائرمنٹ دوہزار بائس میں ہوگی کلبوشن کے اہلی خانہ نے گزشتہ سال انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ کلبوشن یادیو وقت سے قبل نیوی سے ریٹائرمنٹ لے کر کاروباری شخص بن گیا تھا اور اسی سلسلے میں وہ اکثر بیرون ملک بھی جاتا تھا ڈین نے انڈیا کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کلبوشن یادیو ایرانی بندرگاہ شہر بندر ابباس سے فریز آپریٹ کرنے کے لیے کانونی کاروبار سے منسلک تھا کلبوشن کا کہنا تھا کہ اس نے دوہزار تین میں انٹیلیجنس آپریشنز کا آغاز کیا اور چاہ بہار ایران میں کاروبار کا آغاز کیا جہاں اس کی شناخت خفیہ تھی اور اس نے دوہزار تین اور دوہزار چار میں کراچی کے دورے کیے دوہزار تیرہ کے آخر میں اس نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے ذمہ داریاں پورا کرنا شروع کی اور کراچی اور بلوچستان میں کئی تقریبی کاروائیوں میں کردار ادا کیا کلبوشن نے کہا کہ پاکستان میں اس کے داخل ہونے کا مقصد فنڈنگ لینے والے بلوچالہت کی پسندوں سے ملاقات کرنا اور قتل سمیت مختلف گھنانی کاروائیوں میں سے ان سے تعاون کرنا تھا اور اس تمام تر معاملے کو برابر کرنے کے لیے بھارتی جو را ایجنسی ہے اس کی جانب سے کرنل حبیب کو گرفتار کیا گیا اور انہیں اخوا کیا گیا اس تمام تر معاملے کو کسی بھی صورت میں جارہیت کے عمل کا جواب بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر دیکھا جائے تو بھارت ہمیشہ اوچھے ہتکنڈوں سے ہی کام لیتا آیا ہے